بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی نبی القریم عورت کے بارے میں اسلام میں جو تعلیمات آئی ہیں تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں علیہ السلام ہم پر کہا جاتا ہے کہ وہ کہ اسلام جنڈر ایکولیٹی کے خلاف ہے اسلام عورت کو ڈی گریٹ کرتا ہے دیکھیں یہ بہت ناسمجھی کی بات ہے مسئلہ اسلام پر نہیں ہے مسئلہ ہے لا آف نیچر کا اسلام دین فطرت ہے اسلام لیلین آف نیچر ہے یعنی جو نیچر کا قانون ہے اسی کا نام ہے اسلام اسلام میں عورت کو ڈی گریٹ نہیں کیا گیا ہے بلکہ یہ پروپر پلیس جو نیچر کے جو خدا کے کریشن پلان میں بنتی ہے وہ پلیس دی گئی ہے اس کو اصلی بات یہ ہے یہ ہے کسی کو غلط نام دیکھ کر جیسے کہتے رانگ نامن کریچر غلط نام دیکھ کر بدنام کرنا یہ مسئلہ نہ تو ڈی گریٹ کرنے کا ہے نہ یہ ہے کہ جنڈر ایکولیٹی کو نہ ماننے کا سب سے پہلے آپ یہ جانئے کہ یہ دنیا جو ہے وہ کسی بنانے والے نے بنائی ہے اس نے اس کا اپنا ایک کریشن پلان ہے ہم اس کے اگینسٹ میں نہیں آسکتے کبھی یہ ایسا possible نہیں ہے مثلا آپ یہ چاہیں کہ مرد بچہ پیدا کریں عورتیں بچہ نہ پیدا کریں کہ آپ کے بس میں نہیں ہے بچہ پیدا کرنے کام عورت کرے گی مرد نہیں کر سکتا ہے کیونکہ خدا کے یا کریٹر کے کا جو نقشہ تخلیق ہے اس کے خلاف ہے یہ آپ چاہیں کہ آپ ہوا سے آکسجن نہ لیں بلکہ پانی پی کر آکسجن ملتا رہے آپ کو یہ possible نہیں ہے تو اصل چیز یہ ہے کہ کوئی بھی کام آپ کرنا ہو عورت کا پریس جاننا ہو یا کوئی اور کام سب سے پہلے آپ کو جانا چاہیے کہ لاف نیشر کیا ہے جیسے مثال کے طور پر میں اکثر یہ بات کہتا رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں پروک ہو جاتے ہیں اپنی احسن کے خلاف کوئی بات ہوئی بڑھا کٹتے ہیں لڑنے لگتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کو مٹا ڈالیں یہ possible نہیں ہے کیونکہ اس لئے کہ خدا کا جو نقشہ تخلیق ہے گارڈ کا جو creation plan ہے اس میں ہر ایک کو freedom دی گئی freedom خدا کو ہر ایک کا test لینا ہے test لینا ہے تو freedom دینا ضروری ہے اس کے لئے تو ہر آدمی اپنے freedom کے exercise exercise کر رہا ہے آپ کہتے ہیں یہ conspiracy ہے یہ ظلم ہے یہ سب جھوٹی باتیں ہیں کیونکہ آپ freedom کو abolish نہیں کر سکتے اس لئے آپ کو freedom کو tolerate کرنا ہے provocative situation ہو تو اس کو tolerate کرنا ہے کیوں provocative situation جو پیدا ہوئی وہ کسی نے اپنی freedom کو آپ کے خیال سے غلط exercise کیا لیکن آپ کسی کو dictate نہیں کر سکتے جو خدا نے freedom دی ہے کسی کو اس کا اپنا یہ precision ہے کہ وہ اس کو miss use کرے یا miss use نہ کرے آپ کچھ نہیں کر سکتے وہ miss use کرے گا اور خدا اس کو permit کیے ہوئی ہے کہ تم miss use کرو چاہے proper use کرو تو جس چیز کو آپ کہتے ہیں کہ میرا دل دکھا اور میری جذبات کو ٹھیس لے گی اور میں provoke ہو گیا مجھا غصہ آ گیا وہ کیا ہے وہ ہے law of nature کے خلاف کسی انسان کے خلاف نہیں ہے کسی انسان کے خلاف نہیں ہے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ خدا کا جو تخلیقی نقشہ ہے اس سے اپنے کو adjust کریں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ خدا کے تخلیقی نقشے کو عوالش کر دیں اسی طرح سے معاملہ ہے عورت اور مرد کا عورت اور مرد کو خدا نے برابر پیدی نہیں کیا سائیکالجی کا جو اسیڈی کی گئی ہے بالجیم جو اسیڈی کی گئی ہے اسے ثابت ہو پروو ہو چکا ہے کہ عورت اور مرد میں دونوں میں اتنے ڈیفرنسز ہیں کی وہ الگ ہے وہ الگ ہے وہ مسڈ ڈیفرنٹ ہے وہ مسٹر ڈیفرنٹ ہے آپ کیا کریں گے آپ بہت ہے مرد کو مرد کو اتنے ڈیفرنسز مرد کو نہیں جو ہے کہ ڈیفرنسز کو ایلیمنیٹ کرنا چاہتی ہے جو کہ پاسبول نہیں ہے اسی وجہ سے کیا ہوا کہ عورت پوری ہسٹری میں انٹرٹینمنٹ کا رول کرتی رہی تفریح کا رول بس کسی سے اس کی زندگی شروع ہوتی ہے اسی زندگی ختم ہو جاتی ہے سارے پوٹنشل اس کے پڑے رہتے ہیں وہ اویل لے کر پاتی ہے اس کو بس تفریح کا رول تفریح کا رول تفریح کا رول بس بجتا ہوں کہ عورت کو ڈسکور کرنا چاہیے کہ وہ اس سے بڑا رول اس کے لیے مقدر ہے وہ ہے پوزیٹیو رول کریٹیو رول پوزیٹیو رول اور کریٹیو رول یہ اس کے مقدر ہے لیکن اس کے لیے اسے لاف نیچر کو ماننا ہوگا لاف نیچر کو سمجھنا ہوگا وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان ایکولٹی نہیں بلکہ ان ایکولٹی ہے جنڈر ایکولٹی جو ہے یہ الٹا قانون ہے صحیح بات ہے کہ جنڈر ان ایکولٹی اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ یہ کوشش اگر کریں جنڈر ایکولٹی قائم کرنے میں تو آپ ہمیشہ لاکام رہیں گے صحیح فارمولا ہے جنڈر کوپریشن جنڈر ایکولٹی نہیں جنڈر کوپریشن جنڈر دو جنڈر کی مشین چلتی ہے تو یہ معاملہ ایکولٹی کا ہے ہی نہیں یہ معاملہ کوپریشن کا ہے جنڈر کی مشین چلتی ہے لہذا آپ نے پرنسپل کوپریشن پرنسپل کوپریشن جنڈر پرنسپل کوپریشن پرنسپل کوپریشن اسی آپسشر میں سائے دنیا پڑی ہوئی ہے اور نتیجہ کیا ہے کہ جب عورت اور مرد اکٹھا ہوتے ہیں سادھی کر کے تو دو مسٹر ایگویسٹ اکٹھا ہو جاتے ہیں مسٹر ایگویسٹ اور مسٹر ایگویسٹ اور ہمیشہ ایگو پرابلم ہوتا رہتا ہے اسی کرتیہ ہوتا ہے سپریشن اسی کرتیہ ہوتا ہے سپریشن برابری ایک کانسپل آپ نیچر کے خلاف ہے صحیح بات ہے کہ نابرابری ہے ان ایکولٹی ہے وہ کس لیے ہے تاکہ آپ دونوں ایک دوسرے سے کوپریشن کریں اسے میں کہہ سکتا ہوں کہ سورج اور سمندر دونوں میں ایکولٹی نہیں ہے ان ایکولٹی ہے آپ کہیں کہ سورج جیسا ہے ویسے سمندر ہے تو کبھی بارش نہیں برسے گی جو رول سورج کا ہے وہ سمندر کا ہے جو سمندر کا رول وہ سورج کا رول ہے تو اب آگر یہ آپ چلائیں آپ ایکولٹی ہے ایک پرنسپل تو کبھی بھی رین ہونے والی نہیں ہے تو نیچر میں اور سمندر کا وہ ہے ایڈوائزر میں ستا ہوں کہ بیسٹ ایڈوائزر عورت ہے کسی مرد کی بیسٹ ایڈوائزر کیوں یا اگر اس اس تقسیم کو مال لیا جائے کہ عورت اپنے ورک پلیس میں ہے مرد اپنے ورک پلیس میں ہے دونوں کا ورک پلیس الگ الگ ہو تو دونوں ایک دوسرے ایک نے بیسٹ ایڈوائزر بن سکتے ہیں اگر ایک ورک پلیس ایک ہی ہو تو آپ غور کیجئے ایک ہی ورک پلیس میں دونوں ہیں اب کوئی وہاں پر کوئی ایسی بات ہوئی جسے ایک کو غصہ آیا تو دوسرے ایک کو غصہ آ جائے گا دونوں اب ناربل ہو جائیں گے تو کون کو ایڈوائز کرے گا لیکن اگر ایسا ہو کہ ایک ورک پلیس دوسرا ہے دوسرے ایک ورک پلیس دوسرا ہے تو ایک کو اگر غصہ آیا دوسرا بغیر غصہ کا ہوگا وہ ناربل موڈ میں ہوگا وہ اچھا ایڈوائز کر سکے گا اس کو ہم کہیں گے کہ ایڈوائزر کے لئے ضرور ہے کہ وہ غیر متاثر ذہن کے ساتھ ہو متاثر ذہن کے ساتھ کوئی آدمی ایڈوائز نہیں کر سکتا آپ کو اس کی میں ایک ایک سی میں ایکزامپل دیتا ہوں ہسٹری سے ایک بہت تھچا ایکزامپل وہ ایکزامپل ہے ایمپرر اکبر کا ایمپرر اکبر جو آپ جانتے ہیں کہ انڈیا میں مغل رول شروع ہوا بابر سے اس کے بعد ہمائیو تھا تو تھر تھا اکبر تو ایسا ہوا کہ اکبر کے زبانے میں ایک عالم تھے اسکارر تھے بہت بڑے ان کا نام تھا ملہ عبدالنبی انہوں نے اکبر کو جب وہ بچ جب جو چھوٹا تھا تو اکبر کو پڑھایا تھا یعنی ملہ عبدالنبی جو تھے وہ اکبر کے استاد تھے تو کیا ہوا کہ نیک دن ایسا ایسا ہوا کہ ملہ عبدالنبی اکبر کے دربار میں آئے تو اس دن کچھ ہندو کا کچھ دیوالی وغیرہ کا دن تھا اکبر نے اس لحاظ سے گروہ کپڑا پہن لیا تھا سیفرن صرف اس لے کے لوگ لوگوں کی دلجوئی کے لیے لوگوں کی جذبات کی رائعت کے لیے مسجدہ اس نے کوئی حرج نہیں تھا اگر اس نے کیا اس نے ایسا تو لیکن ملہ عبدالنبی جو ہے بہت تریریشنل قسمی آدمی تھے وہ غصہ ہو گئے اور اس جذبے کے اطاعت کہ میں اکبر کا استاد ہوں اس کو ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوا کرتی تھی اس چھڑی سے اکبر کو مار دیا ایک دربار میں بیٹھا ہوا ہے تخت پر بیٹھا ہوا ہے وہ سارے لوگ وہاں پر موجود ہیں سب کے سامنے انہوں نے اکبر کو مار دیا ڈنڈے سے تو کیا ہوا پھر اکبر خاموشی کے ساتھ چلا گیا اندر وہاں اس کی ماں تھی اس کا نام تھا مریم زبانی تو اپنی ماں سے اکبر نے کہا کہ آج بہت برا ہوا اس نے پوچھا کیا ہوا کہا کہ ملہ عبدالنبی کو میں بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ میرے استاد تھے آج انہوں نے یہ کیا کہ بھرے دربار میں اس کو ڈنڈے سے مار دیا اکبر کی دلم یہ تھا کہ ان کو قتل کروا دے کیونکہ ایک ایک ورڈ اس کے موں سے نکلنا تھا اور اس کا سر قلب ہویا تھا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ امپرر تھا وہ تو اکبر جو تھا وہ تو انفلوینس تھا ان حالات سے جہاں کے واقعہ پیش آیا یعنی بتا صرف ذہن کے ساتھ سوچتا تھا لیکن اس کی ماں جو تھی وہ باہر تھی گھر کے اندر وہ غیر بتا صرف ذہن کے ساتھ سوچ سکتی تھی وہ انفلوینس نہیں ہو سکتی تھی اس واقعے سے کیونکہ اس میں وہ پریزنٹ نہیں تھی تو اس نے کہا ماں نے کہا کہ بیٹے ماف کر دو اب دیکھئے کہ ایک ہے متاثر ذہن نیاکبر کا ایک ہے غیر متاثر ذہن وہ ہے ماں کا یعنی ایک انفلوینس میں ہے ایک انفلوینس باہر ہے جو ذہن جو مائن انفلوینس سے باہر تھا وہ بہت ہی پاسٹیو میں سوچ سکا اور بہت ہی پاسٹیو کیسی کا ایڈوائز دے سکا تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹے ماف کر دو ہسٹری بھی لکھا جائے گا کہ ایمپرر نے ایمپرر کو بھرے دربار میں ڈنڈے سے مارا گیا اور اس نے ماف کر دیا اور واقعی طرح وہ ہسٹری بھی لکھا گیا جس کو میں آج دھورا رہے ہوں آپ کے سامنے تو یہ میں کہتا ہوں کہ ورک پلیس کا ایک ہونا یہ بالکل اسٹپیڈ سکیم ہے کہ دونوں اگر ایک ہی ورک پلیس میں ہیں تو دونوں ہی ایک ہی ڈھنگ کے تأثیر میں جیتے ہیں ایک ہی کیوں سے انفلوینس ہو کر رہ رہے ہیں وہ تو کون کس کو ایڈوائز کرے گا اس لئے اس کا اسلام کی اس کیمیہ ہے کہ دونوں کا ورک پلیس الگ الگ ہو مثلا عورت جو ہے اگر ایڈوکیشن کے ایڈوکیشن کے ورک پلیس میں ہے اور مرد جو ہے ایڈوائیسٹیشن میں کام کر رہا ہے تو دونوں ایک دوسرے کے لئے بیسٹ ایڈوائز بن سکتے ہیں تو اسلام کا جو اسلام نے جو رکھا ہے حصول وہ ڈی گریٹ کرنا نہیں ہے برک پلیس کو بدلنا ہے یعنی یہ ہے رونگ نامنکلیچر بیڈ نام دینا ایک اچھی سکیم کو تو اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ اسلام کا جو پرنسپل ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دونوں میں برابری نہ رہے برابری کا معاملہ نہیں ہے دو ورک پلیس کا معاملہ ہے اور دو ورک پلیس کے جہاں اور فائدے ہیں بہت سے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ دونوں کو بہت اچھے قسم کے ایڈوازر مل جاتے ہیں آپ جانتے ہیں اس بات کو اچھے طریقے سے کہ ایڈواز کرنے کے لیے ہلدی مائن چاہیے انڈبائسٹ مائن چاہیے غیر متاثر ذہن چاہیے تو کتی اچھی سکیم بھی ہے کہ ورک پلیس دونوں کا دو ہو دنیا میں ہزاروں کام ہیں تو ایک کام تو ہے نہیں ہزاروں کام ہیں تو اسلام کا حصول یہ ہے کہ ورک پلیس دو کر دیا جائے اس کے بہت سے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے جو میں نے آپ کو خدمت ارز کیا اکبر کی مثال کی صورت میں قرآن میں ایک آیت ہے عورتوں کے بارے میں کہ خلاق الکم من انفسکم ازواجا لتسکنو علیہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گارڈ کرییٹڈ اسپاؤزز جانے کا حصول ہے یہ آیت جو ہے قرآن کی یہ دراصل وہی جو میں نے کہا یہ کریشن پلان کو بتا رہی ہے یعنی خدا کے مطابق جو کریشن پلان ہے اور جو لاف نیچر ہے وہ کیا ہے اس کو بتا رہی ہے وہ کیا ہے کہ عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے لیے پیس کا سورس بنیں گاڈ کرییٹڈ اس پاؤززز یہ دونوں کے لیے ہے دیکھیں آپ پیس کا جو ورڈ ہے وہ کسی لیمٹیڈ سنس میں نہیں ہے بہت ہی یعنی ہر چیز کو کور کر رہا ہے وہ یا پیس فل مائن اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا اڈرس کر کے رہنا ایک دوسرے کے یوسفل بننا ایک دوسرے کے لیے بہت اچھے پارٹر بننا ایک دوسرے کے بیسٹ آئیڈوازر بننا یہ سب اس میں انکلوڈڈ ہے یہ خدا کی سکیم تو اس سکیم کو سامنے رکھ کر جب آپ دندی کے نقصہ بنائیں گے تو کبھی وہ نقصہ صحیح ہوگا اگر اس سکیم کو سامنے رکھا جائے اپنے مائن سے ایک سوچ لیا جائے کچھ تو مائن سے جو سوچیں گے آپ وہ ٹیکٹیکل تجربہیں فیل ہو جائے گا جیسے مثال کے طور پر ایکنامک فیلڈ میں بہت سے ریفاربرڈ تھے دنیا میں جنہوں نے سوچا کہ ایکنامک ایکویلٹی یہ ڈریم رہا ہے سیکلوں سال سے لوگوں کا لیکن ایکنامک ایکویلٹی یہ صرف ایک خیالی بات ہے کیوں جب نیشر سب کو برابر نہیں پیدا کر رہی ہے کسی کوئی فیزیکلی سٹانگ پیدا کر رہی ہے کسی کوئی فیزیکلی ویک پیدا کر رہی ہے کسی کا برین بہت زیادہ زبردست ہے کسی کا برین کم زبردست ہے کوئی بہت ایموشنل ہے یعنی ہر آدمی ڈیفرنٹ ہے تو آپ ایکنام بھی ایکویلٹی کرسے لائیں گے تو یہ نیشر کے مطابق نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نیشر نے جو ایکویلٹی ٹکی ہے ایکنامک فیل میں وہ کوئی ایویل نہیں ہے اسی سے چیلنج پیدا ہوتا ہے اگر ایکنامک فیل میں ایکویلٹی نہ ہو تو کیا ہوگا چیلنج نہیں ہوگا کمپنیشن نہیں ہوگا تو ترقی کیسے ہوگی اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ سیکلو سال سے ہمارے سارے تنکرز فارمرز یہ سوچتے رہے ہیں کہ ہائیوز اور ہائیوناٹس میں باتتے رہے انسانیت کو کچھ ہائیوز ہیں کچھ ہائیوناٹس میں نے دیکھ یہ جھوٹی تقسیم ہے جھوٹی تقسیم ہے صحیح تقسیم یہ ہے کچھ پوٹینشل ہائیوز ہیں کچھ ایکچول ہائیوز ہیں جیسے ہمارے ڈاکٹر عبیل کلام جو ہوای پریزیڈنٹ ہیں بچپن وہ پوٹینشل سنس میں وہ ہائیوز تھے بر ایکچول سنس میں ہائیوناٹس تھے وہ اب آج جو ہے وہ ان کا پوٹینشل ایکچول بن چکا ہے ہائیوناٹس سے نکل کر ہائیو میں آگئے ہیں ہائیو کی لسٹ میں آگئے ہیں تو زندگی میں ہوتا رہتا ہے ہر آدمی کوش کرتا ہے دوڑ کرتا ہے چیلنج کے سامنا کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اسی لئے نیچر نے برابری نہیں رکھتی ہے برابری ہوتی تو زندگی کے ایکٹیوٹیز ختم ہو جاتی ہیں زندگی کے ایکٹیوٹیز کو جائی رکھتے کے لیے ضروری تھا کہ برابری نہ ہو اب آپ جو سوچتے ہیں کنابی کے ایکولٹی تو آپ نیچر کے اگینس میں سوچ رہے ہیں جو ہونے والی نہیں ہے کیسے ہوگی جب نیچر کی اسکیمی وہ نہ ہو تو کیسے ہو جائے گی یہاں میں آپ کو ہسٹری کے مثال دینا چاہوں گا کہ کسی عورت نے کس طرح آپ کے پوٹنشل کو استعمال کر کے بہت بڑا کام کیا میرے اسٹری کے مطابق ایسی عورتیں بہت کم ہیں کیونکہ بیرسر عورتیں وہی ہیں کہ اپنا آپ بھی جیتی ہمبر جاتی ہیں اپنا آپ بھی جیتی ہمبر جاتی ہیں وہ جاننے کوش نہیں کرتی کہ لاف نیچر کیا ہے نیچر کے مطابق ان کا پوٹنشل کیا ہے یہ جاننے کوش نہیں کرتی چلتی ہے کہ وہ ایسی جیتی ہیں ایسی ہمبر جاتی ہیں تو میں دو مثال آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں یہاں پر ایک مثال ہے ٹامس الوہ ایڈیشن کی یہ امریکہ کا سائنٹس تھا جس کی جیت ہوئی ہے نائنٹین تھرٹی ون میں نیچر اکتیس میں ٹامس الوہ ایڈیشن آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت سی بڑا انونٹر مانا جاتا ہے شاید سب سے بڑا کیونکہ اس کے انونٹشن کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ ہیں بہت زیادہ چیزیں تو انونٹ کی ایک ہزار سے زیادہ یا ایک سو زیادہ میں بھول رہا ہوں یا تو ایک سو زیادہ یا ایک زیادہ زیادہ بل بہت زیادہ ہیں وہ اس کو آپ دیکھ لیجئے گا تو کیا ہوا ٹامس الوہ ایڈیشن جو تھا اسکول میں پڑھتا تھا اور ٹیچر نے اس کو نکال دیا کیوں اس کو اس نے سمجھا کہ یہ ریٹارڈر بچہ ہے ایک کان سے اس سننے سکتا تھا دوسرے کان سے بھی تھوڑا کم ہی سنتا تھا تو کم سننے کو انہوں نے سمجھا کہ ریٹارڈر بچہ ہے اس کو نکال دیا اور پھر اس کو کسی اسکول میں ایڈیشن نہیں ملا یہی انسان جو ہے وہ ٹامس الوہ ایڈیشن بنا جس نے یہ جو بل باپ خرم میں جلتے ہیں سفید بل ب اسی ایڈیشن نے بنایا تھا اس سائے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں سفید بل جس کو مرکری بل ب کہتا ہے یہ سب ایڈیشن نے بنایا تھا اور بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں تو کیا ہوا اس کی ماں تھی اس کا نام تھا نائنسی مس نائنسی نائنسی ایک ٹیچر تھی جب اس نے دیکھا کہ میرے بچے کو کہیں ایڈیشن ملنے والا نہیں ہے لیکن اس نے دیکھا کہ یہ انتلیجنٹ بچہ ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر مائن نہ ہو تو اپنے سارے اٹینشن اس نے بچے پر لگا دی سب سے پہلے اس کے اندر لڑنی کا شوق پیدا کیا وہ کہتا ہے کہ لڑنی کا شوق سب سے پہلے میری ماں نے میرے اندر پیدا کیا وہنے میں جانتا نہیں تھا کہ لڑنی وہ کوئی امپورڈنٹ چیز ہے اور اس کے بعد اس کو پڑھایا اس کے لئے کتابیں لائیں ہیں اس کو انگریس میں اچھا بنایا اس کے لئے لیبرٹی بنائی گھر کے اندر بہت کچھ کرتی رہی اسی لئے ایڈیشن نے کہا ہے اپنے بیما کے بارے میں کہ بہائنڈ آل آف مائی سکسسل بہائنڈ آل آف مائی سکسسل کہ اس نے یہاں پر دیکھے میں اکسر سوچتا ہوں کہ اگر وہ بچہ اس کا عنوانڈ آنا catch$ بیوٹیفل بچہ ہوتا تو شادی بھی نہ ہوتا بیوٹیفل بچے کو کھلونا لاتی چاکلیٹ کھلاتی جیسا کہ موضوع دکشت کے سب ہم نے بیان کیا آپ کے خدمت میں اپنے بیوٹیفل بچوں کے لیے وہ اپنے کو فنہ کی ہوئی ہے وہ بچہ بچہ ریٹارڈر تھا شکل صورت بھی اچھی نہیں تھی تو وہ کھلونا اور ٹافی کا وہ نہیں بن سکا بلکہ اس نے پڑھایا اس کو پڑھاتے پڑھاتے اس کو سینٹریس بنا دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی مثال ہے ہسٹری میں کہ ایک عورت نے ایک ریٹارڈر بچے کو جب اپنی تارگٹ بنایا تو اس کو ایک بڑا سینٹریس بنا دیا اس نے ایسی ہسٹری میں مثالیں بہت کم ہیں میرے علم میں تو نہیں ہیں لیکن اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک عورت اپنے پوٹینشل کو انسانیت کی تعمیر میں استعمال کر سکتی ہے کس طرح انسانیت کی ترقی میں وہ انسان کے انسانیت کی ترقی کے قافلے کو آگے بڑھا سکتی ہے یہ صرف مس نینس ہی کے لئے پاس بلنی تھا بلکہ ہر ایک کے لئے پاس بلنی ہے مسیفتوں کے ہر عورت کے لئے پاس بلنی ہے کہ وہ تاریخ کے سفر کو آگے بڑھائے اور کوئی بڑا کام کر کے دنیا سے جائے بشید ہے کہ وہ اپنے پوٹینشل کو دریافت کرے اور اس کو منس کر سکے اکول قولی حضا و استغفر اللہ علیہ و لکم اجمعی موسیقی 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 موسیقی